سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا کے انکر پرسن کا آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس پریس کامپورنس میں شرکت کی ہماری آزادی مارچ یا آر پارٹیز کی جانب سے الیکشن کے تیسری دن جو مٹنگ ہوئی تھی اور اس مٹنگ میں جو پیسلے ہوئے تھے آر پارٹیز کی جانب سے پہلے دن سے آج تک ان کے مطالبات وہی ہیں اور انہی مطالبات پہ اپوزیشن الائنس قائم ہے بیچ میں مولانا صاحب کی ازادی مارچ تھا اور ازادی مارچ میں دوستوں نے ان کے ساتھ شرکت کی لیکن آر پارٹیز کے مسلسل رابر کمیٹری کے اور آر پارٹیز کے جو میٹنگ ہوتے رہے ایمز کے حوالے سے مقاسد کے حوالے سے کیا تھے پہلی باتی تھی که سلیکچیت داندلی زر و زور کے نتیجے میں قائم ونی والی حکومت اس کا وزیر ازم اس کو مستفیب ہونا چایے دوسرا مطالباتی تا که آزاد شفا پا لکشن جسم پوچکی مداخلت نہ ہو تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ آئین پہ اس کے روح کے مطابق عمل درامت اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ اس کے بعد جو بھی حکمت بول راوم بنتی ہے وہ ہماری اعتیاد اور اتفاق اور اس کے ذریعے سے جمہوریت ملکی ہے تو ہوا یہ کہ مولانا صاحب والوں کا جو مارچ تھا اس مارچ میں کچھ پارچیوں نے تدبیری طور پہ جس کو انگریزی میں ٹک ٹک کہتے ہیں تدبیری طور پہ دوستوں نے یہ کہا کہ اس میں پارچیوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں ہم آئیں گے ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں ہم آپ ایک امایت کر رہے ہیں آپ کی امایت کرتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہے تمام سیاسی پارٹیاں ان کے عقابرین سٹیچ پہ آتے تھے اور اس اجتماع سے ازادی مارچ سے خطاب کرتے تھے اور وہاں پہ عمالا شریک نہیں تھے اب کل جو میٹنگ ہوا ہے یہ ہماری اپوزیشن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے میں رابر کمیٹری کو مبارک با دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے میٹنگز کو چلائے اس کو جاری رکھا اور اس میں انہوں نے یہ پیسالہ کیا ہے کہ اب پورے ملک میں جمعے کے دن ہر زلے میں مظاہرے ہوں گے اور ان مظاہروں میں سیلیکٹیڈ حکمت کی برخواستگی نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جائے گا تو یہ اب تمام سیاسی پارٹیوں کا مشترکہ ایکشن ہوگا مشترکہ عمل ہوگا اب اس مشترکہ ایکشن اور مشترکہ عمل میں دو ساتھی پارٹیاں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تمام سوگو میں آج اس طرح کے میٹنگز ہیں اور وہ اپنے طور پر پیسالے کریں گے اور اس کے لئے لاعمال تحق کریں گے تو ہم نے آج یہاں پیسالہ کیا ہے کہ رابر کمیٹی کے پیسالے کے مطابق ہم کل نئی پرسوں بائیس تاریخ کو جمعے کے دن پورے صوبے میں صوبے کے عزلہ کے ہر ہیٹ کوارٹر میں ہماری پارٹیوں کا مشترکہ مظاہرے اور جلسے ہوں گے تو آج آپ دوستوں کی توسط سے ہم ان کو مطلع کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا ٹلے پون اور اس کے ذریعے سے ہم ان کو اطلاع کریں گے کل وہ میٹنگز کریں گے اور بائیس تاریخ کو ان کی مرضی کے مطابق ان کی ٹائم کے مطابق جو بھی انہوں نے چاہا اس ٹائم کو مظاہرے ہوں گے جلسے ہوں گے دوست اور ساتھی زلی میں جو ہماری پارٹیوں کیا ہیں وہ ان سے خطاب فرمائیں گے تو یہ تھا بنیادی طور پر آج کی پریس کانفرنس ہماری میٹنگ اور اس کا اس کا پیسلہ یا اس کے پیسلے اور آنے والے وقت جو پیسلے ہوں گے اس کے بعد کے وہ رابر کمیٹی کی ہدایات کے مطابق آنے والے وقت کے لئے مزید جو ایکشن تی ہوگا اس پہ ہمارا صوبہ اور اس کے تمام ساتھی پارٹیاں اس پہ عمل درامت کرے گی بشماللہ آپ تمام دوستوں کا شکریہ حوامنشن پارٹی شروع دن سے ریبر کمیٹی کے ترو جتنے بھی فیصلے ہوئے تھے اس میں نہ صرف شریک رہے بلکہ ان فیصلوں کے پہ عمل درامت کرانے میں بھی پیش پیش رہی ہے چاہے وہ ازادی مارچ ہوں یا اکتیس تاریخ کا اسلام آباد میں جنسہ تھا یا اب کے جو کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہ تمام زلہی ہیڈ کورٹرز میں احتجاجی مظاہری ہوں گے ریلیاں ہوں گے تو عوامی نیشنل پارٹی اپنے ان دوست جماعتوں کے ساتھ اس پیصلے میں آن بورڈ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور پارٹی پوری قوت کے ساتھ تمام آزلہ میں ان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جمعہ کے رو جو احتجاجی مظاہرے ہوں گے ریلی ہوگے جلسہ ہوں گے جیسی جیسی جس جس زلے کی جو بھی پوزیشن ہوں گی عوامی نیشنل پارٹی ان دوست جماعتوں کے ساتھ اور اس سیلیکٹڈ وزیراعظام وفاقی حکومت کے خلاف ہم ساتھ تھے ساتھ ہے انشاءاللہ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ میڈیا کی بھائیوں کا شکریہ ریبر کمیٹی کے میٹنگ کے بعد جو ہمیں وہاں سے حکم آیا ہے پارٹی کے طرف سے جو آج تمام پارٹی کے ساتھی یہاں بیٹے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ نماز کے بعد خویٹہ میں بلکہ پورے سوگے میں پورا پاکستان میں ہر ہیڈ پارٹر میں ایک احتجاجی ریلیا نکالی جائے گی جلسے کیا جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور تعداد میں ان ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوگا ہم جب تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا جب تک مسلط شدہ یہ حکومران اس عوام پہ مسلط تھے یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا آپ سب کا شکریہ ازادی مارچ کے نام سے لیکن اس سلیکٹڈ حکومت اور ان کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ شاید ازادی مارچ اسلام آباد بلاہ ایک ختم ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کے درمیان اقلاع پاتا گیا اور یہ اظہار ٹوٹ گئے اور اس پہ کوشیو منا رہے تھے اور ہم آج ان سلیکٹڈ کو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے قیادت ہیں یہ سیاست کو سمجھتے ہیں یہ سیاست کو جانتے ہیں اور یہ آپ کے طرح نہیں ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں آج آپ کے اتحادی ایک ایک آپ کے خلاب اور آپ کی شکایتیں کرتے ہیں اور ایک خلاب بولتے رہتے ہیں لیکن یہ سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں اس میں اصلاف علی زرداری ہے اس میں جناب میان نورا شریف صاحب ہے اس میں جناب محمود خانہ چگزی صاحب ہے اس میں جناب حاصل بزنجو صاحب ہے اس میں جناب اسپندیار ولی خان صاحب ہے اس میں وہ قائدین شامل ہے کہ پاکستان کے بنانے اور پاکستان کے چھلانے میں اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں ان کے خون اور پسینہ اور کردار شامل ہیں لہذا یہ لوگ اپنے اتحاد کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کے ختم ہونے تک یہ تحریف چلانے کے سکت بھی رکھتے ہیں لہذا آج بلان سی جو رہوار کمیٹی نے تشکیل دیے اور بہت حکمت اچھے حکمت عملی کے ساتھ آج آپ کے سامنے تمام سے ایسی جماعتیں بلوچستان کے اندر بھی ملک کے اندر بھی چاروں سمائیں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے اور ان سے آگے جا کر کے ازلا کے سطح پہ جو ہمارے تاریخ شروع ہونے والے ہیں اس میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر ان کی ذلی قائدین اور تصیل تک یعنی ٹون تک یہ سب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے حکمت اور کے تختہ الٹ جائیں گے الٹ جانے تک لہذا آج ان سیاسی جماعتوں نے آپ کے سامنے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر کے اور آنے والے جمعے کے دن جو کہ کل نپرسون جمعے کے دن ہے رہبر کمیٹی کے پیسلے کے مطابق جیسے کہ پورا ملک کے اندر تمام ازلا میں اسی طرح بلوچستان کے آل پارٹیز اعلان کرتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جمعے کے دن تمام سیاسی جماعتوں کے تحت مشترکہ مظاہرے ہوں گے اور آج سے میں جمعہ علماء اسلام کے تمام ازلا کے عمراء صاحبان کو ہدایت کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے وہاں ذلیل صدور اور رہنما ان کو بلا کر کے اور کل ہی مشترکہ لائے ملتے کر کے اپنے مظاہروں کے لئے اور تمام کارکنوں کو ہدایت دی جاتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو ہدایت دیتا ہوں کہ تمام کام چھوڑ کر کے اپنے سیاسی قوت کا مظاہرہ کر کے ازلا کے ہیٹ کورٹر میں تاکہ سیلیکٹر محسوس کر لے کہ جماعتیں متحد ہیں یہ نہ تکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ وہاں ازادی مارچ کے سفر سے تکتے ہیں اور نہ آپ کے دم کیوں سے جو کل نپرسوں وہاں سیلیکٹ نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرح دمکی دے رہے تھے جیسے کہ وہ اس ملک کے ایک بادشاہ اور شہنشاہ ہو اور ہم نے محسوس کر دیا ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس طرح باتیں جب شروع کر کے بولکلاہٹ کا شکار ہو گئے اور اس کے غصے اور اس کے انداز سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کے آخری دنیں ہیں اور جیسے جنوری یا دسمبر کے مینے کے اندر شاید ان کا آخری تقریر اور آخری دن ہوں گے تو اس لیے پاکستان کے آوان محسوس کر رہے ہیں آپ کے غصے آپ کے جو اشتعال تھے وہ پاکستان کے آوان کو اور حوصلہ مل گیا کہ اب سیلیکٹ جانے والے ہیں اور اس کے آخری وہ سانسے ہیں وہ لے رہے ہیں لہذا ایک مرتبہ پر مہرابار کمیٹی کا بھی مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں تمام سیاسی کارکنوں کا مشکور ہوں جیسے کہ ازادی پا مارچ ستائیس تاریخ سے جب کراچی اور کوئٹہ سے روانہ ہوئی پھر وہاں جو دہ تیرہ پندرہ دن ہم نے گزار دیے بہت کامیابی کے ساتھ سارے مراحل کامیابی سے گزر گئے اب آگے جا کر کے چند دنوں یا مہینوں کا جو مرحلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ والعزیز کامیابی سے گزاریں گے اللہ ہمارے ہامی اور ناصر رہے میں آپ پر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں بلوچستان کے میڈیا کے دوستوں سے کہ آپ لوگ بھی حمد کر لیں ہمارے جو اتحاد ہے اور یہ سب دلوشن کا جو قوت ہے یہ عوام تک پہنچانے کے لئے اور عوام کے رائے عوام تک عوام کے قائدین کرا عوام تک پہنچانے کے لئے آپ لوگ بھی حمد کر لیں کیونکہ بلوچستان ہمارے اور آپ کا سب کا ہے اگر یہ سیاسی تاریخ کامیاب ہو گئے اور پاکستان کو اور بلوچستان کو کامیابی مل گئے آپ لوگ بھی آزاد ہوں گے اور ہم بھی آزاد ہوں گے عوام بھی آزاد ہوں گے ورنہ آپ لوگوں بھی بھی قدغنے اسی طرح جیسے کہے اور رہیں گے اور ہم نارے اوپر تو پابندیا ہے لہٰذا ہمارے اور سب کا پرجے بنتا ہے کہ ہم آزادی مارچ کو ہر حوالے سے میڈیا کے حوالے سے ہو تو بھی اس میں اپنا کردار ادا کر لیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو منازمین ہیں ہمارے جو لوگ ہیں یہ سب پاکستان کے حوالے سے اس آزادی کے لئے جو ہمارے اوپر ایک پابندی ہے او قدغن ہے اس کے لئے عوام اور اداریت تمام یک آواز ہو کر کے ازادی حاصل کرنے کے لئے ازادی مارکی سیاسی قائدن کے ساتھ دی دیا جائے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین دیر مربانی کور مہدن جو کوئی سپورچن کھڑا ہے کیا جو سب یہ بتا دیں کہ یہ نماز کے بعد جو جمعہ کو مظاہرہ کریں گے ایک تو یہ ہو گا کام پہ اور اس کا موڑ کیا ہو گیا کیا جلسہ کر رہے ہیں مظاہرہ کر رہے ہیں کوئٹا کے کوئٹا کے تمام سیاسی پارٹوں کے جو آہ زلی صدور ہے وہ کل اجلاس کرتے ہیں پھر وہ خود تائے کر لیتے کہ کہاں کریں گے اور کس طرح کریں گے اور کیا ان کے تیاریاں ہوں گے لیکن یہ کل وہ اجلاس کر کے پھر آپ کو وہاں زلی ہمارے جو صدور ہے ہمارے جو رنما ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں مولانا صاحب نے کہاں کہ کہ سی حسید صاحب ہی پر چھول ہستیل گئے کیا؟ شیخ رشید صاحب ہی پر چھول گئے شیخ رشید صاحب ہی کہتے ہیں بیمار ہوں گئے ان کی تکلیف نہیں ہے اصل میں اس نے امیان صاحب کی بیماری کی بہت مزاک اڑا ہے شیخ صاحب کو کھیل گیا ہے ہستیل گیا ہے چکر لگائیں چکر لگانے کے لیے چکر لگتے تھے بہت سے لوگوں کے اب بہت سے بیمار بھی ہو جائیں گے اور بہت سے حقائق سامنے بھی بیان کرتے ہیں کہ ابھی اس طرح حقائق تے لیکن ہماری یہ مجبورت تے ابھی سارے حقائق کے انکشافہ شروع ہو جائیں گے اور بیماریاں بھی سامنے آ جائیں گے مونانا صاحب حکومت نے کشمیر سے یقزیتی کے لیے بھی جمعہ کا دن چننا تھا وہ آپ پہ پہلے میں اعزام لگایا جاتا ہے کہ آپ پہ بلکی وجہ سے جو کشمیر کا حضہ اس کو نقصان پہنچا ہے تو اگر آپ ہی جمعہ کا اعلان کر رہے ہیں اس پہ مزید جو ہے وہ باتیں نہیں ہوں گی حکومت کی نام سے کشمیر تو ان لوگوں نے بیشت ہے اب لوگ کیوں اس کے بار بار کرتے ہیں اس لوگوں نے بیشت ہے اب ہماری ازادی مارس میں تو سب سے بنیادی نقطہ کشمیر ہے اور کشمیر آوان کے ذاتھ یک جہیدی ہے اور ہم ان کے جنگ ابھی لڑ رہے ہیں تو یہ تو مگرمچ کے انسو بہارا ہے اور ہماری کشمیر کے ازادی کے لیے اور کشمیریوں کے لیے لڑ رہے ہیں